جیسے دور میں زمین کے چھینکنے سے یعنی کہ ہلکے پھلکے زلزلے سے بیلڈرز میڈ ہاؤسز میں ٹھیک ٹاک قسم کے کریک سورویئر انٹیر آ جاتے ہیں اسی دور میں ہم آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک 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 سالیڈ آنرز میڈ ہاؤس اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر گھر کی بیلڈ کالٹی پہ یا گھر کی فنیشنگ پہ کافی زیادہ کریٹی سائز کرتا ہوں لیکن گھر کی فنیشنگ پہ تو میں نے کافی بار تعریف کیا لیکن گھر کی جو سالیڈیٹی ہوتی ہے گھر کا جو سٹرکچر ہوتے ہیں بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں شادر و نادر ایسا گھر ہوتے ہیں کہ جس پہ میں نے تعریف کی ہو but this house is one of them کیونکہ اس گھر کا جو گریہ سٹرکچر ہے وہ انتہائی سالیڈ ہے throughout the house آپ کو 9 انچ کی جو ہیں وہ دیوارے دیکھنے کو ملیں گی بھرپور کولمز اور پلر سے جو ہے یہ بنا ہوا گھر ہے because this is an honors made house اور اس گھر کے جو honor ہے انہوں نے اس کو اپنی personal use کے لیے جو ہے وہ اج سے تین سال پہلے اس کو تعمیر کیا تھا due to personal reasons اس وقت وہ اس گھر کو جو ہے sale کر رہے ہیں talking about the main highlights یہ گھر cash پہ بھی available ہے اور یہ گھر installments یعنی کے areas پہ بھی available ہے جس کا full plan آگے چل کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا second highlight اسلامباد expressway سے یہاں کا distance 5 to 7 minutes کا ہے پھر یہ گھر جو ہے 50 feet wide main road پہ واقع ہے and we are standing at airport housing society راولپنڈی گھر کا گھر آپ front facing دیکھیں گے یا گھر کا interior دیکھیں گے تو اس گھر کو sugar coat یا lipstick کو بہت زیادہ نہیں کیا لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اس گھر کی جو structure ہے that is enough ایک اور main چیز میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھر کے roof top کیونکہ اس گھر کے roof top بہت زیادہ altitude پہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پورے راولپنڈی سلامباد کا ایک general view دیکھنے کو ملتا ہے right side پہ آپ کو تمام societies دیکھنے کو مل رہی ہیں left side پہ آپ مارگلہ hills کا جو ہے وہ awesome view دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ کے اوپر 50 to 60 پیپل کی gathering بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو پار بی کیو کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے coming back to the house house itself we have got 8 مرلا triple story house جس کا covered area جو ہے وہ 52 hundred square feet ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ water board آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کیاری میں آپ کو امرود کے درخت جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ سال میں دو دفعہ پھل بھی دیتا ہے پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس تینوں پورشن کے separate electric meters available ہیں کہ اگر آپ اس کو rent out بھی کرتے ہیں تو وہ کل جو چک چک ہوتی ہے قرائداروں کی آپ اس میں rent پہ وہ بھی نہ ہو so before jumping into the main house کر لیتے ہیں جی اس گھر کا یہ قدرت short analysis گھر کی designing کے حوالے سے اس کو 7 marks ملے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس گھر کو کچھ شگر کوٹ نہیں کیا گیا پھر اس کے بعد environment کے لحاظ سے airport housing society کو 7 marks ملے ہیں then talking about the facilities respective 7.5 marks facilities کے حوالے سے یہاں پہ ملے ہیں ہمیں اس کے ساتھ value for the money کے حوالے سے ہمارے پاس اس گھر میں 7 marks given ہے اور quality of construction کے حوالے سے اس گھر کو 8.5 marks given ہے تو یاد رہے کسی بھی گھر کی جو marking یا numbering کی جاتی ہے کافی سارے factors پہ جو ہے وہ based ہوتی ہے تو like always اس گھر کا بھی ہم کریں گے ایک عدد fair honest and impartial review so یہ ہے جی اس گھر کی main entrance and this is the car porch of the house جہاں پہ آپ کی دو cross over یا sedan cars جو ہیں وہ easily park ہو سکتی ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ایک نیچے underground water tank ہے پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس جہاں پہ ایک motor given ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سے 4 سال used یہ گھر ہے اس میں آپ کو تھوڑے بہت wear and tear کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے obviously this is a used house لیکن آپ کو گھر میں کہیں crack یا گھر کے solidity کے حوالے سے کوئی concern دیکھنے کو نہیں ملے گا talking about the accommodation of this house 5200 square feet پہ جو ہے وہ اس گھر کا covered area which is you know کہ بہت زیادہ like ایک area بنتا ہے 7 bedrooms اس گھر میں available ہیں اور جن کے ساتھ attached washroom ہے we have got 2 kitchens 2 tv lounge drying rooms اور اس کے ساتھ car parking پھر اگر اگر اوپر first سب سے roof top پہ جائیں گے تو وہاں پہ 50 to 70 پیپل کی جو ہے وہ ہے جیس گھر کے drying room کا اور drying room میں ہمارے پاس یہ attached washroom ہے جس میں مارے پاس ایک komode دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ اوپر electric exhaust ہے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ 3 سے 4 سال پر آنا یہ گھر ہے تو آپ کو اس گھر میں جو accessories ہیں وہ ہو سکتا تھوڑی سی outdated لگیں لیکن یہ ہے جس طریقے میں نے بتایا main highlight stands with the solidity of the house اس کے ساتھ ہمارے پاس جہاں پر ground floor پر 3 bedrooms ہیں جو کہ آپ کو 8 مرلہ گھر میں صرف 2 bedroom دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس گھر کی layout plan کافی اچھا انہوں نے design کی جس کی وجہ سے ہمارے پاس جہاں پر 3 bedrooms دیکھنے کو مل رہے اور open to sky area بھی ہمارے پاس موجود ہے this is the main TV lounge of the house اور TV lounge میں اگر ہم دیکھیں تو overall اس size کافی اچھا ہے 30 into 70 جو ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اور TV lounge میں جو ہے وہ آپ کی اچھے 5 سے 10 جو ہے وہ لوگوں کی gathering ہو سکتی ہے اٹ 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 اور اس کے ساتھ left سائٹ اور we have got the provision کہ آپ کچن میں کھانا بن رہا ہے تو یہاں سے آپ باہر provide بھی کر سکتے ہیں ایک proper ہمارے پاس desk top بن جاتا جس سے آپ مبتلا ہو جائیں اور جو ہے وہ آپ کے گھر سے impress ہو جائیں اچھا یہاں سے ہم آتے ہیں ٹو ٹی وی لاؤنج اس کا ڈرائنگ روم اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے آپ کا کچن جو کہ گراؤنڈ فلور کا سب سے چھوٹا بیڈروم ہے گراؤنڈ فلور میں درائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج ایس اچھا یہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں واپس ٹوور دا بیڈروم اور دس وز دا فرس بیڈروم آف گراؤنڈ فلور اب ہمارے اس کے بعد دو بیڈروم ریویننگ ہے گراؤنڈ فلور کے دس is دا مین بیڈروم اور اگر دیکھنے کو مل رہے کیونکہ آگر آپ لکڑی کے بھی کام دیکھیں تو پاکستانی کیل کا یہاں پہ لکڑی کے کام ہوا امون آپ پلائی کی دورز دیکھنے کو ملتے ہیں سیمپل والی لائمینیشن دیکھنے کو ملتی ہے اس گھر کی جو فاؤنڈیشن ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے بیلڈر کیا کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کو اس طرح منیپلیٹ کرتا ہے کہ گھر کی جو بیسکس ہیں وہ تو آپ ذکر نہ سیمپل سا سیلنگ ورک ہے اوپر آپ سیلنگ فین دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اٹیچ واشروم ادھر بھی اویلیبل ہے فور ڈور ہمارے پاس یہاں پہ کبرڈ جو ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہر بیڈروم میں اس کے ساتھ اٹیچ سیپیج دیکھنے کو مل رہی ہے جو سیپیج ہوتی ہے جو گھر کی اپنی ہوتی ہے وہ پائپ لائنز میں آرہی ہوتی ہے یہاں سے ہم روح کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگو نے اس کو آرٹیفیشل گراسنگ کر کے بڑا مزے کی ایک چھوٹی سی بیٹھنے کی سٹنگ ایریا بھی بنایا ہوتا ہے اب اپن ٹو سکا ایریا آپ گراؤن فلور سے اوپر آپ جا رہا سکائی اب یہاں سے ہم چلتے ہیں باہر اور ہم ہم سیڈیوں کا استعمال کرتے ہیں اوپر جائیں گے تو talking about the rental value of the house گھر کا ground floor first floor اور second floor ملا کے اس گھر کی جو rental value ہے تقریبا 85,000 کے قریب اس گھر کی rental value بنتی ہے 52,000 square feet گھر کا area 30 into 70 گھر کی dimensions ہیں اب یہاں سے ہم اوپر آ جو ہیں first floor پہ اور first floor کا یہ main gallery ہے یہ terrace ہے جہاں سے آپ سامنے view بھی دیکھنے کو ملتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پہ گھر نہیں تھے تو آپ infinite view نیچے سائٹ کی کیونکہ بیک سائٹ سے بھی اس کو کافی جو ہے وہ سپیس موجود ہے بیچ میں open to sky area بھی ہے ابھی ہم یہاں سے آ چکے ہیں جی first floor پہ اور this is the drying room of the first floor اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ بتایا کہ پاکستانی کئل کے یہاں پہ جو ہیں وہ doors وغیرہ use کیے گئے ہیں mutually attach ہمارے پاس جہاں پہ wash room جس طرح ground floor پہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے layout plan more or less exactly same ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہاں سے جب first floor پہ آتے ہیں تو اس طرح سے آپ kitchen TV lounge اور bedroom کی position دیکھنے کو ملتی ہے almost similar material اور similar finishing کیونکہ یہ گھر ایک ساتھ ہی بنائے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ground floor پہلے بناتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد first floor بناتے ہیں تو یہ one go میں house تعمیر شدہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جہاں پہ three bedrooms ہیں جن کے ساتھ attached washrooms ہیں تو now talking about the price of the house آپ کہیں گے سبھئی اچھا خاصہ سر جو ہے ابھی تک آپ ہمارا کھا چکے لیکن آپ نے ابھی تک price کے والے سے ذکر نہیں کیا so once again i will repeat we were at airport housing society we had three مرلا triple story house and overall گھر کا tour half سے زیادہ تو ابھی تک آپ لوگ دیکھ چکے ہیں گھر کی rental value میں نے آپ کو بتا دی گھر میں موجود تمام amenities کے والے سے آپ لوگ کے ساتھ ذکر میں نے کر لیا تو گھر کی asking price ہے سب memen کے لیے آپ 6 months کا timing دیکھ نکھ ملے گی آپ میں سے کسی نے بھی اس گھر کو visit کر نا کے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کافی حد تک idea ہو چکا ہوگا تو ابھی ہم یہاں سے آتے ہیں جی سیکن floor اور یہاں پہ ہمارے پس ایک bedroom along with kitchen bathroom given ہے اور اس کو بھی آپ چاہیں تو یہ پورشن آپ کا 15,000 کے قریب rent out easily ہو سکتا ہے اور کافی بڑا یہ bedroom آپ کے پاس given ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک واش room ہے جو باہر terrace کی طرف جا رہا ہے back yard terrace بھی ہمارے پاس second floor پہ given ہے اور اس کے ساتھ ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں باہر اور یہاں سے چلنے کے بعد یہ آپ کا اگر آپ چاہیں تو اس کو as a main lounge بھی use کر سکتے اس area کو ایک bedroom ہمارے پاس given ہے ایک washroom ہے اس کرواز سکتے ہیں آپ چاہیں تو cricket بھی کھل سکتے ہیں اور سب سے اس گھر کا میرا favorite area اوپر جا کے آپ آئے گا جہاں سے آپ کو ایک infinite پورے پرنڈیس نام بات کا view دیکھنے کو ملے گا اور آپ نیچھے چاہیں تو کو ملے گا تمام شہروں کا چاہیں تو یہاں بھاروی کی بڑا تکڑا قسم کا اپنی فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور شام کو سمرز میں جب آپ کو بادلوں والا سلسلہ آتا ہے تو اس میں آپ کو یہاں سے بھی ہم اوپر آ چکے اب یہاں سے آپ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ جس طرح میں نے پہلی بتایا تمام سوسائٹیز پی ڈی ڈی اور اس طرح سوسائٹیز دیکھنے کو مل رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک بیک ڈروپ سین مارکرہ ہلز دیکھنے کو مل رہا ہے پھر اس کے ساتھ فیفٹی فیڈ وائیڈ روڈ آج کی ویڈیو کرتے ہیں کنکلیو ڈی سی دعا کے ساتھ کے اللہ پاک پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو اپنا گھر اور چھت نصیب اتا فرمائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں لازمی یاد رکھے گا اسد علی ساننگ آف